ہمارے ساتھ اس وقت انصاف یوت فنگ کے جنرل سیکرٹری زلالہ ننکانہ سے جناب ادنا رامی صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رامی صاحب بتائیے آپ ایک اتنی بڑی ریالی لے کے عوام کا ایک سمندر جمع غفیر لے کر کیا ارادے کیا مشن لے کے آگے بائیڑے ہیں لاہور سے آپ نکلے ہیں تو کیا پلین کیا ہے رامی صاحب وہاں پر سٹیک کرنا ہے یا ونڈے میچ ہوگا کیا پلین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی حمدہ بھائی ہمارے قائد عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے رزادی مارچ کی جو فائنل کال تھی فائنل راؤن تھا اس کے لیے کال دی کہ چھبی نومبر کو ہم راول پنڈی فیضاباد میں کٹھے ہوں گے اور آج جو سینڈرل پنجاب یوتھ ونگ کو پارٹی کی ہدایات کے مطابق ایک دن پہلے وہاں پر پڑاؤ کرنے کا ہدایت جاری ہوئی ہے اور آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے ساتھ کوئی پچیس تیس بسیں کاریں اور باقی بھی معاملات سارے لوگوں کو ہم ساتھ لے کر آج راول پنڈی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا قائد عمران خان کل اپنے اگلے الہی عمل کا اعلان کرے گا اور جو بھی وہ خان صاحب اعلان کریں گے ہم اس پر منوانت عمل کریں گے اگر وہاں پہ دھرنا دینا ہوا تو ہم دھرنا دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور اگر وہاں پہ جو بھی کوئی پلان ہوگا پارٹی کا ہم اس کے پابند ہیں اور یہ میں رانہ سناولہ اور مریم نواز اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انصاف یوت ونگ سینٹرل پنجاب کے جوان لاہور سے کافلے کے ساتھ نکل پڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے صاف اور شفاف انتخابات اور صاف اور شفاف انتخابات کا جو مطالبہ ہے یہ آئینی ہے قانونی ہے کوئی ہمارا الیگل مطالبہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سازج کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیے گئے اور یہ گھر جائیں اور لیکشن کی کال دیں اور وہاں کو فیصلہ کرنے دیں کہ یہ جو گورنمنٹ کس نے کرنی ہے قمرانی کس نے کرنی ہے تاکہ ملک میں استحکام آئے کوئی ملک میں کاروبار ہو ملک میں کاروبار تباہ ہو چکا ہے اس مورڈن گورنمنٹ کی آنے کے بعد فیکٹوریاں بند ہو چکی ہیں غریب مہنگائی میں پس چکا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امران خان کی قیادت میں صاف اور شفاف الیکشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے اس کو پورا کروائیں گے اور اس امپورٹر گورنمنٹ کو گھر بیجیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ نان رامش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کی ظلہ ننکانہ سے رہنما ہے اور یہ بھی اپنے ساتھ ایک دوستوں کا سمندر لے کے آئی ہیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے پاکستان زندبا